بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نئی وڈیو کو ساتھ آدھر خدمت ہوں بہت ہی افسوس کی بات ہے یہ جو مبارک شانی کا کیس ہے اس سے پہلے کاسیا ملونہ کا تھا کس طرح آسیا ملونہ کی تصفیریں دوبارہ پاکستان میں رائز ہونے والی ہیں اور اس فیصلے کے بعد یود نصارہ کی جرد کتنی زیادہ ہوئی ہے اس کا اندازہ آپ میری اس خبر کے بعد لیں گے اور احران ہوں گے کہ اس ملک پاکستان میں کیا ہونے والا ہے گیارہ آگست دن دو بجے پاکستان میں ایک بڑی سرگرمی ہے اگر ان شہروں میں لوگ ہیں تو میری ان سے گزارش ہے کہ آپ ان پروٹیسٹرز کے سامنے اپنا پروٹیسٹ لے کے جائیں تاکہ یہ لوگ پروٹیسٹ بھی نہ کر سکیں کیوں پروٹیسٹ کرنا ان کا حق ہے پاکستان کے جس قانون کے خلافی ہیں رحمو صرف حالت کے قانون کے خلافی ہیں یہ لوگ نکلنے کی تیاری کرنے ہیں تو کر لیں کیونکہ یہ غیر مسلم ہیں لیکن اس کی مزید تفصیلات کیا ہے کیسے آلیا آسیا ملہونہ اس میں انوالو ہے اور کیا صورتحال بن رہی ہے اور کس چیز سے میں آپ کو انفام اور خبردار کر رہا ہوں اس ویڈیو میں جڑے رہے آپ سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کریں میرا اور آپ کا رابطہ رہے آپ کی طرف سے میرے ساتھ یہی دعون ہے اس وقت کی سب سے بڑی خبر آپ سے شیئر کرنے لگا ہوں جی ہاں وہی ملہونہ وہی مخدوم بے غیرت اور وہی انتہائی غلیظ دری نورت جس کا نام آسیا ملہونہ ہے اس ملہونہ نے انتہائی گندی تصفیر اس کی جو جس کی شکل دیکھ کر یہ غصہ آتا ہے جو ہمارے پیارے ممتاز حسین قادری کی شہادت کا سبب بنی اس کی تصویر کے مطابق ایک پروٹیسٹ کی تیاری کی جا رہی ہے جو بلاسمی کے قانون کے گینست ہے یعنی دو سو بچانوے تھی اور اٹھانوے کے خلاف سکھر کراچی اسلام آباد میں تین شہروں میں بی ایک وقت یہ مظاہرے نکات کیے گئے ہیں جو غیر مسلم کمیونٹی کی طرف سے ہیں گیارہ آگاست دن دو بجے یہ ہوں گے اور جو مسلمان بھائی اس کے قریب قریب ہوں انتہائی گزارش ہے اس کے اگین جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کریں اور سب سے میں اپنی ریاست کو مخاطب کر کے یہ کہوں گا کہ وہ پروٹیسٹ کریں ہمیں کوئی اتراز نہیں لیکن وہ اس شاتمہ اس گستاخہ کا فوٹو لگا کر اگر نکلیں گے تو کل اس کے گیس مسلمان نکلیں تو ارتحال آپ کے سامنے ہیں یہ نہ ہو کہ بنگلہ دیش کے سٹوڈنٹ کے بہانے یہاں بھی آسیا ملونہ منعوس کا چہرہ جو ایپو کی پورے پاکستان میں تباہی اور بربادی کا سبب بنے میں اداروں سے گزارش کرتا ہوں کہ ان سے کہیں اگر پروٹیسٹ کرنا ہے تو اس میں آسیا ملونہ کا فوٹو شامل نہیں ہونا چاہیے اس وقت تصویر آپ کے سامنے میں دے رہا ہوں آپ اس تصویر کو دیکھ لیں یہ تصویر آپ کو بتا رہی ہے کہ یہ آسیا ملونہ کے ساتھ مل کر یہ لوگ ایک بہت بڑی سادش کر رہے ہیں اور اس وقت آسیا ملونہ دی سیمبل آف زائنسٹ اور یود ریچ ان کینیڈا ان فرانس اور وہ وہاں بیٹھی ہوئی ہے یوکے میں سب جگہ پہ گھوم رہی ہے اور اس کو سیمبل بنا دیا گیا ہے اور اب اس آسیا ملونہ کے ذریعے فرننگ پاکستان میں کی جاتی ہے اور اس فنڈنگ کے ذریعے یہ لوگ اس وقت روڈوں پر آنے کی تیاری کر رہے ہیں یاد رکھئے بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ چندوں کے ساتھ کوئی پروٹیسٹ کیا جائے تمام چیدوں کے پیچھے فنڈنگ ہوتی ہے اور اس فنڈنگ میں غیر ملکی لوگ ملوظ ہوتے ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر نے کل پریس بریفنگ دی اور عمران خان اور پی ٹی آئی کی فنڈنگ اور پاکستان مخالف سٹیٹ کے بیانیے کے تو آپ نے پردور طور پر بتایا جس کی ہم بربور عمایت کرتے ہیں لیکن میں آپ پر یہ کرد بھی چھوڑتا ہوں بحیثیت مسلمان آپ ڈی جی آئی ایس پی آر پریس ریلیز کے لیے یہ بھی بتائیں کہ ان پروٹیسٹرز کے پیچھے بینیفیشری کون ہے اور کون پیسے دے رہا ہے اور کس کے دریعے یہ سارے پروٹیسٹ ہونے جا رہے ہیں اور کون اس میں انوال ہوئے ہیں میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ تمام مسلمان اس کمپین کا برپور حکومت کو جگائیں اور اس میں برپور شرکت کریں میری اس ویڈیو کو شیئر کر کے ختم نبوت کے اس کام میں اپنا حصہ ڈالیں زیادہ سے زیادہ پوچھائیں تاکہ گیارہ اگرد کو کم از کم سکھر میں مسلمان جتنے بھی ہیں چاہے وہ کسی مسلک سے بھی ہیں کراچی میں یا اسلامباد میں تو وہ ان پروٹیسٹرز کو ملیں اور ان سے کہیں بلکل آپ کریں آپ کا آگ ہے ہم آپ کو منع نہیں کرتے لیکن اگر آپ آسیا کا فوٹو لے کے آئیں گے تو ہم پروٹیسٹرز کو وہاں سے ہلنے بھی نہیں دیں گی یاد رکھئے بہت بڑی تعداد میں پولیس ان کو سپورٹ کرے گی کیونکہ پیچھے یہود و نصارہ کھڑے ہیں جب وہ کھڑے ہوں تو پھر ہماری پولیس ان کی نوکر ہے پھر یہ نہیں بول سکتے نہ ان کی حمد ہے یہ کچھ کریں اس لیے آسیا ملونہ کی تصفیر کو رکھ کا یہ لوگ پروٹیسٹ کرنے چاہ رہے ہیں بیزید مسلمان میں اس کی پردور مضمت کرتا ہوں اور دوستوں بھائیوں وزرگوں تھے جو کہ چینل دیکھ رہے ہیں انتے گزارش کرتا ہوں گیارہ آگست تو اس پروٹیسٹ کی برپور مخالفت کریں اور اپنا مسلمان ہونے کا ثبوت دیں اس گندے پروٹیسٹ کے خلاف جو بھی ہو سکتا ہے وہ ہم سب مل کر کریں گے کسی صورت اس پروٹیسٹ میں آسیا ملونہ کی تصفیر شامل نہیں ہونے دیں گے جس نے ہمارے پہلے دلچیرے ہوئے ہیں اور الحمدللہ بابا جی کی صحبت میں رہتے ہوئے ہم نے بھی کچھ دن قید کاٹی جو ہماری آخرت میں شاید نجات کا سبب بن جائے نئی ویڈیو میں پھر ملوں گا تب تک کے لیے اجازت چینل سے جڑے رہیں اور ویڈیو کو شیئر لائک ضرور کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر لیں اللہ حافظ